بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ساتھ دیکھنے والوں کے اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو آج ہم لوگ بنائیں گے جھٹ پٹ آلو کی چیپس بہت ہی زبردست بنے گی یہ جو باہر ریڈی پہ ہوتی ہے یہ وہ والی فرائز ہیں بہت مزا آئے گا آپ کو تو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لیں گے ایک کپ پانی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی ہم اس میں دو چمچ جو ہیں وہ بیسن ڈالیں گے اور ایک چمچ جائے گا اس میں میدہ تو آپ کوانٹیٹیز میں کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں سپائسز ایڈ کرتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ایک بڑا چمچ چیلی ساوس ایڈ کریں گے اور ایک چمچ اس میں جائے گا سویا ساوس بھر کے اور ساتھ ہی اس میں ہم لوگ سرکہ ایڈ کریں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا آپ یقین کریں کہ اس کا زبردست آئے گا جو ہے موں میں گھل جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار جو ہے یہ چپس بن کے تیار ہو جاتی ہے تو اس میں آپ نے لیسن ڈرکہ پیسٹ ایک چمچ ڈالنا ہے اور ساتھ ہی اس میں زیرہ ایڈ کریں گے اور جائے گی اس میں سرخ مرش اور اس میں جائے گی حلدی اور اس میں دھڑا مرش ہم ایڈ کریں گے اور سارے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد آپ اس میں جب ڈالو گے نمک اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوگے اور اب اس پہ جائے گا سوکھا دھنیا یعنی کہ خوشک دھنیا جو ہوتا ہے اس کو آپ ہتیلی کی مدد سے تھوڑا سا مل کے کرو گے اس میں ایڈ اور یہ اس کی خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے اس کو جب آپ ہاتھ پہ رکھ کے اس طریقے سے مسئل کے آپ اس میں ڈالو گے اس کی بہت ہی زبردستی جو خوشبو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اب اس کو مکس کر لیا ہے تو اس میں سارے ہمارے جو پٹیٹوز ہیں وہ ایڈ کریں گے تو آلو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کاٹ کے رکھے ہوئے تھے تو اس میں ہم لوگ سارے ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ اگر آپ کا بیسن گاڑا ہوا تو وہ آلو پہ زیادہ لگ جائے گا لیکن میرا جو بیسن ہے وہ تھوڑا میں نے پتلا ہی رکھا ہے تو مجھے جو ہے وہ کرسپی بنانی تھی فرائز تو اس وجہ سے میں نے اس ٹائپ کا جو ہے وہ بیٹر تیار کیا ہے یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے اپنی پیاری سی کڑاہی میں آئل تو یہاں پہ کڑاہی گرم ہونے کے بعد جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہو جائے گا تو ہم فرائز کو فرائی کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور دیکھئے گا گائز اتنی زبردست یہ چپس بن کے تیار ہوگی آپ نے کبھی بھی ایسی جو فرائز ہیں وہ کبھی نہیں کھائی ہوں گی یہ بلکل جو ہے وہ ریسٹرنٹ سٹائل جیسی ہماری فرائز بن کے تیار ہو جائیں گی بہت ہی زبردست بہت ہی کرسپی جو ہے نا یہ فرائز بنیں گی اور ساتھ ہی جو ہے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور اس پہ جو ہے مجھے کومنٹس بھی کیجئے گا کہ آپ کو میری جو ریسپیز ہیں وہ کیسی لگی آج کی اور ساتھ میں میں نے اس میں کیچپ رکھا تھا اچھا تو یہ کیچپ کی اگر آپ کو ریسپی چاہیے تو آپ مجھے لازمی کومنٹ میں بتائیے گا میں لازمی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بہت ہی پرفیکٹ جو ہے یہ کیچپ بنی ہے تھنکس فر وچنگ اللہ حافظ